قرآن پڑھنے والے معصوم بچے گزشتہ کئی ماہ سے غلیز گندہ پانی پینے پر مجبور ناظرین یہ فلسطین، کشمیر یا ہندوستان کا نہیں بلکہ پاکستان کے شہر لاہور کے پرحجوم علاقے چونگی عمر صدو کا واقعہ ہے جہاں مدرسہ عمر بن خطاب کے نام سے واقع تعلیمی ادارے میں ایک سو اسی بچے گزشتہ چار ماہ سے گندہ اور غلیز پانی پینے پر مجبور ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسجد عمر بن خطاب کا پانی علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث کچھ شرپسند اناثر نے چار ماہ سے روک رکھا ہے اہل علاقہ کا سوال ہے کہ کسی کی ذاتی جگہ میں بور میں رکاوٹ کیوں کر ڈالی جا سکتی ہے ناظرین اہل علاقہ اور مدرسہ انتظامیہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سارا کام مقامی پولیس کی پشت پناہی میں کیا جا رہا ہے ایک سو اسی قرآن پڑھنے والے معصوم بچے جب گدلہ اور جراسیم سے بھرا ہوا پانی کا گلاس پیتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے دل سے بدعا نکلتی ہے جنہوں نے چار ماہ سے پانی روک رکھا ہے اس حوالے سے معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر علامہ حشام الہی زہیر سے جب ہم نے رابطہ کر کے معلومات لینے کی کوشش کی تو ان سے کیا گفتگو ہوئی آئیے آپ کو سنواتے ہیں یہاں پر یہ مدرسہ جو ہے پندرہ سال سے زائد پرسے سے قائم الحمدللہ وہاں میں ایک سو اسی بچہ ہے اب ایک پرانا بور ہو جاتا ہے اس میں کے اندر پانی گندہ ہو جاتا ہے تو جب نیا بور کرنے کی باری آئی تو وہ اپنی ذاتی زمین کے اندر جب بور کرتے ہیں تو علاقے کے دو دن چھار پسند لوگ ہیں جو کل ادم تحریک سے تعلق رکھتے ہیں جو کل ادم ہے پہلے ہی دہشت گھر تندیب تو اس سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو وہ انہوں نے پولیس کو وان فائیو کی کال کی پولیس آ گئی ان کو بتایا گیا ہے ہماری ذرتی زمین پہ یہ آج سے چار پانچ مینے پرانی بات بتا رہا ہوں کچھ اس کا سیاہ کو سباگ اس کے بعد ہوا یہ کہ چلو پولیس نے کہا یہ تو ان کی ذاتی جگہ ہے بور تو ان کا رائٹ ہے یہ ہے وہ اس کے بعد پچھ معاملہ ایسا ہوا کہ ایک صدرہ نامی ایس پی ہے وہاں پہ آئی ہیں تیونات ہوئی ہیں تو انہوں نے قائدہ بازاپتہ طور پر فریق بن کے ان کی طرف سے مدرسے کی انتظامیں کو سیٹ کرنا شروع کیا کہ آپ یہاں پہ بور نہیں کر سکتے ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں کر سکتے کہا جب تک یہ دو شر قصند بن گئے انچہ آپ اجازت نہیں لیں گے آپ بور نہیں کر سکتے آپ اندازہ کریں کہ پولیس اور اس کے بعد پھر ہے یہ معاملہ چلتا رہا باتی جو دی آئی جی افضال کوسر سا آنا یا ایس پی رضا تنویس ان کے سارے ساری بات آگی ان کو پتا لگ گیا کہ وہ رائٹ پہ نہیں ہے اور وہ میڈم جو صدر ہے وہ بھی یعنی بچےوں ساتھ بیاتی ہی کر رہی ہے بچے وہاں پہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان دو افسروں کو بدوائیں دے رہے ہیں گندہ پانی گار سے بودو کار کیا تھے ہیں سالہ دن بندہ بودو کے ساتھ رہ سکتا ہے بات سوم جانا ہو گندہ غلیز پانی آرہا ہے پرانہ بور بیٹھ گیا ہوا ہے اب وہ اپنی کسی محلے کی جگہ پر بور نہیں کرنا اپنی ذاتی مسجد کے اندر بور کرنے کے لیے جب بھی آتے ہیں تو پولس آ جاتی ہے ورنہ کسی کی کیا جورت ہے کہ کسی کی مسجد میں کوئی داہل ہو سکتا آپ خود بتائیں یہ دو یا تین مندیں کسی کی مسجد میں داہل ہو سکتے ہیں وہ جب تک اے ایس پی ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے اہلکار ساتھ نہیں بیجتی تب تک وہ کام نہ روک سکتے ہیں لیکن عجیب بات ہے جب بھی بور کیا جاتا ہے اوہ ایس پی صاحب اپنے پولیس آہلکار بیجتی ہے ان شر پسندوں کے ساتھ اور وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ان شر پسندوں سے آپ اجازت لیں بھئی ہم کس چیز کی ان سے اجازت لیں ہمارا رائٹ ہے پھر بھی ہم نے ان کی بات کو مدنسکٹر عدالت سے آرڈر بھی لے لیا عدالت کا بھی آرڈر آ گیا کہ یہاں پہ بور کو نہیں روکا جا سکتا اور بیzo توں اپنے ذاتی گار میں کوئی بھی دنیا کا بندہ کسی سیول بندے سے اجازت لینے کا پبند نہیں میں کسی سیول بندے سے اپر بھائی مجھے ایک بات بکیا ہے ہم کسی سیول سے اجازت لینے کا پبند ہے اگر ہمیں یہ کہا جاتا پولیس سے اجازت لیں ہم لے لیتے عدالت سے اجازت لیں ہم لے لیتے آپ ڈی سی سے اجازت لیں ہم تیار ہیں لیکن ہمیں یہ مجبور کیا جاتا ہے ان شر پسندوں کو منائیں ہم کیوں منائے پولیس والے ان کو منانا چاہتے ہیں منائے پوری پوری سپورٹ اسے ایک ایسی میس ہیڈلنگ کی ہے کہ یہ سارا معاملہ گڑھ بڑھ ہی اسی نے کر دی ہے ان کی سپورٹ کر کر کے ان کو اس جگہ پہ کھڑا کر دی ہے کہ وہ ایک فریق بن کے سامنے آگئی ہے جن کی کوئی لوجک منتق نہیں بنتی کہ وہ ہمارا کسی بندے کے گھر کے اندر کا بور آپ سیول لوگ روکا کریں گے کہ فلاں بور ہماری اجازت سے ہوگا باقی انہوں نے ہمارے ساتھ ایس پی صاحب ہیں الحمدللہ وہ سمجھدار جو بڑا افسر ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا فرقہ مریعت کا ہوا یا پیسوں کا ہوا ہم کوئی درام نہیں لگاتے لیکن یہ بے جا ایسی چورے ایس پی نے ان کی حمایت کر کر کے ان کو آج اس مقام پر کھڑا کر دیا گیا وہ بدا یعنی ایک فریق کے طور پر سامنے آ رہے کہ ہماری اجازت کے بغیر فلاں مسجد میں بہت نہیں ہوگا بھر یہ آپ کون ہیں علامہ صاحب صورتحال ایسی ہے بچے وہی گندہ پانی استعمال کر رہے ہیں کوئی ابھی تک کوئی حل کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکی ہے ابھی تک یہی معاملہ ہے کہ جو بڑے افسران ہیں ان کو تو سمجھ آگی ہے کہ یہ شر پسند لوگ ہیں لیکن جو مقامی آپ کو پتا ہے جو ہوتا ہے نا ایس ایچو یا ایس پی اصل میں آثارٹی ان کی ہوتی ہے وہ جب بھی بور کرنے لگتے ہیں ابھی کل پرسوں کی بات بتا رہا ہوں کل رات کی پرسوں رات کی مذاکرات ہوتے ہیں بور کرنے لگتے ہیں وہ پولیس آ جاتی ہے پولیس روکتی ہے ہمیں وہ بندے بننا آپ مجھے بتائیں کہ کسی کی مسجد میں کوئی داخل ہو سکتا پولیس نیوٹرل بھی ہو جائے صرف نیوٹرل ہو جائے ہم ان کو اپنی مسجد میں داخل نہ ہونے لیں گے ڈریس پیسنگ کیسے ہو سکتی ہے وہ پولیس کرتی ہے وہ پولیس ان کے ساتھ مکمل طور پر انوال ہے لوکل بارالال جو سینئر راستر ہیں ظاہرہ وہ انوال نہیں ہے وہ اب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں لیکن تا حال ابھی تک وہ بھی بور کروانے سے تاثر آ چکے ہیں کیونکہ وہ ایس بی نے ایسا میں سینڈل کیا ہے کہ ان کو پرموٹ کر کر کے اور ان کو حلہ شیری دے دے کے وہ آج اس سٹیٹس پہ آگئے ہیں کہ وہ اب یعنی رتاوٹ دانا چاہتے ہیں کسی کی ذاتی مسجد کے اندر کوئی بور کسی کی ذاتی گھر کے اندر کوئی پانی یہ فنڈمنٹل پاکستان کے آئین کے اندر یہ فنڈمنٹل رائٹہ پانی اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں آئی جی کو ڈی آئی جی صاحب کو نوکٹس کے ایسے شہر پسندوں کو جو کل ادم تنظین سے تعلق رکھتے ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے ویسے بھی ہمیں ان سے اجازت لینی نہیں ہمیں تو آپ سے اجازت لینی ہے ہمیں تو عدالت سے اجازت لینی ہے مطلب کہ ہم ان کو فریق ہی نہیں مانتے اور وہ کہتے آپ انہیں منائیں وہ ایس بی صاحب کہتی ہے آپ انہیں منائیں گے تو بور ہوگا بلکہ ایس بی صاحب کا رویہ اتنا برا ہے کہ انہوں نے مدرسے کے جا کے ان کو جو انتظامیہ اسٹم پیٹھ لیا ہے ان کو برا بلا کا ہے کہ میں دیکھتی ہوں تم کیسے یہاں پہ بور کرتے ہیں اصل میں دنیا دی طور پر یہ مسئلہ بان گیا ہے ورنہ کسی کی کیا جورت ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بور روک سکتا ہے آپ کو پتہ یہ مساجد کے معاملات اتنے حساس ہوتے ہیں کوئی کسی کی مسجد میں انٹرفیر نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ مزہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے